بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کو لازمان اس لیے شیئر کیجئے کہ ہزاروں زمیندار کسان پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی اس کے انتظار میں رہے ہیں میرے نہائید محترم دوستو بین لوکوامی ٹیماتر مارکیٹ میں آج تقریباً کوئی ستائیس اٹھائیس ٹریلے ٹیماتر تھے جو کہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ تھے تقریباً تین کے چار ٹیماتر زیادہ تھے اس کے علاوہ پاکستانی ٹیماتر تھے جیسا کہ ہم بولتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر پاکستانی کہاں سے تھے تو وہ باجوڑے جنسی کے تھے وہ ہمارے دیر تعلاش کے تھے تو چلے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے دوستو آج بھی غلام خان بارڈر پر پاک افغانہ پواج کے درمیان شدید لڑائی ہو گئی اور آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کافی زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے جانی مالی نقصانات کا تو اندازہ ابھی نہیں لگ سکتا لیکن کافی زیادہ لڑائی ہو گئی جس کی وجہ سے غلام خان بارڈر بھی بند ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ترخم بارڈر پہلے سے بند ہے تو مسائل کافی زیادہ ہے اب یہ دیکھ لیں وئی یہ اتنا زیادہ نقصان کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کو پورا ایک ٹریلہ نظر آ رہے نا یہ اڑتی نے نہیں بیچا مین وجہ یہ ہے کہ یہ نقصان کر رہا تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹیماتر اب کم ہو جائیں گے جب دو بارڈر بند ہو جائیں گے تو تیسرا بارڈر خرلاچی کا ہے شاید تو اس سے کیا آئے گا اس پر تو آپ کو پتہ ہے اگر عام بارڈر سے تین سو کر آئے گا تو صرف ودیرستان کے بارڈر سے یہ ٹیماتر جو پہنچ رہے جو ابھی بند ہو گیا ساڑھے پان سو روپے پینک صرف اخراجات ٹک سے کرایا پڑتا ہے بدوٹ اس جالی کے اس پٹی کے اس مارکی کے اور ٹیماتر کے اس وقت جو صورتحال ہے میں لقوامی منڈی میں یہ تقریباً اٹائیس گاڑیا جو بک رہی تھی تو بار بار آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں اور یہ بار بار میں اس لیے بتاتا ہوں کہ جو نئے لوگ مجھے دیکھتے ہیں آپ کے شیرنگ کی وجہ سے جو نئے لوگ دیکھتے ہیں ان کو بھی سمجھ آتی ہے ویسے آپ لوگوں کو آیا ہوگا کہ یہ مختلف پرم مختلف مارکیں بیچتے ہیں کچھ نارمل ہے کچھ زیادہ نارمل کچھ بہترین اور کچھ زیادہ بہترین ہے چند مارکیں جو کہ انٹرنیشنل منڈی میں مشہور ہیں جس کو لوگ آنکے بند کر کے لیتے ہیں وہ کافی تین چار ہے مثلاً اکثر میں کہہ رہا ہوں یہ میرے سامنے پڑا ہوئے تاج مارکہ اسی طرح کا ہے ایک ڈبلار مارکہ اسی طرح کا ایک خان مارکہ ہے اسی طرح کا ایزڈ بی چار پانچ بہترین مارکے ہیں یہ اکثر نزدیک میں یہ پڑا رہتا ہے اچھے ٹماتروں میں یہ دیکھ لیں اس طرح بھی اس طرح بھی تو پھر میں اس کی طرح ضرور چلا جاتا ہوں ایک اجمل مارکہ بھی آ جاتا ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اجمل مارکہ ہے وہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ایسے ٹماتر ہیں تو پھر ان کی ریٹ میں بھی خاصہ زیادہ فرق آ جاتا ہے نارمل جو ریٹ چل رہا تھا وہ گیارہ سو سے لے کر ساڑھے گیارہ سو اور بارہ سو یہ عام چل رہا تھا لیکن یعنی گیارہ ساڑھے گیارہ عام چل رہا تھا آج منڈی میں ریٹ جس طرح کی بھی ٹماتر ہو لیکن بہترین ٹماتر کی ریٹ اور ہے اب ان ٹاپ کے مارکوں کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ جو سامنے تاج مارکہ ہے نا یہی عام مارکیٹ سے کافی زیادہ مہنگا بکتا ہے سو دو سو رو ہے یہ مارکیٹ سے اوپر بکتا ہے وجہ کیا ہے ان کا ودن اور ان کے بہترین سائز کے ٹماتر اصل میں تاج مارکہ اب ایک برینڈ بن چکا ہے اور لوگ اگر گاڑی فرش ہونا تو لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو لیتے ہیں یہ کمال اس میں یہ ہے کہ یہ نیچے تک ایک جیسا ٹماتر ہوتے ہیں اور اسی طرح بار بار کروں کہ چار پانچ مارکے ایسے ہیں جو کہ ٹاپ پر چل رہے ہیں منڈی میں تو ایسے تقریباً بارہ سو کی بی بی کی ہے ساڑھے بارہ سو کی بی بی کی ہے بلکہ چند اکہ دکہ تیرہ ساڑھے تیرہ سو روپے کی بی بی کی ہے وہ تھوڑے بہت عام جو ریٹ تھا وہ گیارہ ساڑھے گیارہ سو روپے چل رہا تھا انٹرنیشنل منڈی میں اچھا ایک ٹریلے میں یہ تقریباً سولہ ستارہ سو نگ آتے ہیں یہ والے جالیا اور ایک جالی میں ودن ستارہ اٹارہ اور انیس کلو تک بھی آ جاتا ہے اب جس کی نصیب کہ کس طرح ودن کس کو مل جاتا ہے ماشاءاللہ بھئی یہ ہے ہمارے دیر تعلاش کے ٹیماتر اس کی خوبصورتی تو کمال کی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں اور دن بدن لمحہ بلمحہ پیارہ ہوتے جا رہے ہیں دیر تعلاش والے ودن بھی اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ ٹیماتر بھی بڑا زبردست بکا ہے تقریباً ایک ہزار گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو اور کچھ بارہ ساڑھے بارہ سو توڑا بھوت اکہ دو کالات اور عام جو ریٹ تھا وہ دس یعنی ایک ہزار سے لے کر گیارہ ساڑھے گیارہ سو روپے اور اکہ دو کالات بارہ سو روپے ماشاءاللہ دیر تعلاش کے ٹیماتر بہترم دوستو اگر آپ بن لقوامی منڈی اسلام آباد میں ٹیماتر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ٹکس دینا پڑتا ہے یعنی کمیشن زیادہ تر منڈیوں میں یہ بیپاری سے کٹا جاتا ہے لیکن بن لقوامی منڈی میں یہ جو خریدتے ہیں گھاک ان سے کٹا جاتا ہے یوں اگر آپ پرس کرو گیارہ سو کی جالی لیتے ہیں تو یہاں کڑے کڑے وہ گیارہ سو پچیس روپے کے گیارہ سو بارہ سو پچیس کے بارہ سو روپے کا آپ کو یہ پڑ جاتا ہے تو صبح جب لوگ ریٹ دیکھتے ہیں اور میری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کو کہہ رہے یار گیارہ سو روپے کا تو ٹمانڈ روپے کا ہے اوہ اللہ کے بندوں اس پر کمیشن ڈالیں گی تو یہ ساڑھے بارہ سو روپے تک بن جاتا ہے یہ جو ہاتھ گاڑیا ہے یہ انٹیہ تک پہنچاتے ہوئے بیس روپے لے لیتے ہیں اسی طرح دکان اس وقت آپ کو یہ پورا لاٹ لینا پڑتا ہے یہ دیکھیں چیالیس کا لاٹ یہ لگا ہے یہ بھی کوئی بڑا لاٹ لگا ہے یہ چبیس کا لگے پورا پورا لاٹ لینا پڑتا ہے جالی ایک آپ نے لینی ہے تو وہ صبح آئیں گے صبح آپ دڑی بھی لیں گے پانچ کلو بھی لیں گے ایک ایک دو دو پانچ پانچ جالیا بھی لے سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ سے دعا ہے کہ بارڈر پر نرمی ہو جائے اور بارڈر کل جائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار